اور بھائیڈ فرنڈز ہو جی کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک روپیہ دو تو دس روپے ملتے ہیں کوئی کہتا ہے سات روپے ملتا ہے لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جتنا دیں گے آپ کو بے حساب ملے گا تو بھائی اسی طریقے سے محرم کا مہینہ بھی ہمیں گیونگ سکھاتا ہے دینا سکھاتا ہے تو مطلب ہم جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم اللہ کی راہ میں خیر خیرات کرتے ہیں لنگر نیاز کرتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں امیروں کو کھانا کھلاتے ہیں رشداروں کو گھر والوں کو سب کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہوتا پھر بھی اللہ کی راہ میں تو اسی طریقے سے ہمیں اسلام میں دو طریقے سکھائے گئے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیں تو الٹے ہاتھ کو بتانا چلے مطلب چھپا کر دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دل کھول کر کریں سب کے سامنے کریں تاکہ آپ کی نیکی کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اسی طریقے سے نیکی کریں تو بھائی محرم کا منتھ تو چل رہا ہے ہم بھی چلے ہیں آج کچھ نیکیاں کمانے تو بھائی آج کی سب سے پہلی نیکی وہ یہ کہ جعوید بھائی کو گھر سے اٹھانا ہے جعوید بھائی یہ دیکھیں یہ نکل چکے پیچھے آپ کو نظر آرہے ہوں گے ایک ہمارے بھائی کے دیکھیں یہ سٹائل سے آرہے ہیں گھر سے نکلے ہیں اور ٹک ٹک کر کے یہ گاڑی میں بٹھیں سر مالک اسلام سر کیسے مزاج آپ بیٹھیں سر جعوید بھائی آج ہم نے تحریہ کیا ہے کہ ہم نیکیاں کمائیں گے کیا بات ہے سب سے پہلی نیکی میں نے کمالی ہے پوچھو کون جی آپ کو اٹھایا ہے بھائی میرے بھائی مانتا ہی نیکیاں چل رہی ہیں چلو آگے چلتے ہیں اب چلتے ہیں مین نیکی کی طرف موسیقی 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 تو بھائی جوشتری نیکی کا ٹائم آ چکا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوست کتھی محنت کر رہے ہیں ہم دوں کچھ نہیں کر رہے ہیں بھائی میں کھڑا ہاتھ کھڑا 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 سواب کا کام ہے میں بھی کھڑا سواب دیتوں تو بھائی دیکھیں نیکی کمانا بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے بہت آسان فارمولا ہے کہتے ہیں کہ دن میں کم سے کم دین نیکیہ تو ہم کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں تو کسی سے بھائی سے ہم نے جیسے بھائی گڑے میں بھائی اسلام علیکم کیسے بزا جاپ کے میں نے ہس کے بات کی نا یہ بھی ایک نیکی ہے سر ہے نہیں ہے سر یہ بھائی جو ہیں بڑا سواب دا کام کرتے ہیں پوچھیں کیسے آباد ہے آپ کو کیسے وہ ایسے کہ یہ لوگوں کو حلیم کلاتے ہیں جندہ بات دوسری دیکھ آ چکی ہے اور ایک بھائی میں دو نیکیا کمار رہا ہوں ایک بھائی نے نیکی کمار رہا ہوں ایک ہم کمار رہا ہوں موسیقی دونہ فل ہے دونہ فل ہے بھائی مبارک بھائی مبارک بھائی بھائی یہ لیکن موسیقی اور گا گلتی میری نیتی گلتے کی بچے کی تھی تو میں اس کو ڈانٹو گا بھی نہیں نہ کچھ کہوں گا نہ میں غصہ کروں گا تو یہ بھی ایک نیکی ہے جاد بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی جاد بھائی آپ نے آج کونسی دیکی کمائی ابھی تک آج آپ نے آج کے بعد کیے میں نے بھائی بھائی تو بس ایسی نیکیاں کمائی ہو بنا خرچے والی چلیں جی فوکس کرتے ہیں گاڑی نکالنے پر دیکھیں گلی چھوٹی ہے تو یہاں پر ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا پڑتا ہے ڈرائیونگ پر کیونکہ چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی ہوتے ہیں وہ بھاگ آتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے جار بھائی تھوڑا سا شیشہ میرا سائیڈ والا ہیل رہا ہے اب بہتر ہے دیکھو پیچھے بچہ ہے ٹائر چلا رہا ہے اب یہ دیکھو یہ اس طرف سے دیکھو اب یہ چھوٹا سا بچہ گاڑی کے پیچھے کیسے نظر آگا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ چھپ کے بیٹھا ہوں یہ کہاں سے نظر آتا ہے ٹائر چلا رہا بچہ ہی تو شکر اللہ کا کہ آج کل ٹیکنولوجی نے بڑا کام کیا ہے وہ اس پہ جو کیمرہ سے ہیں یہ ہمیں ہیلپ کر دیتی ہیں تو یہ ہم باہر نکلنے والے ہیں بہت مشکل رستہ ہے سمجھ لو کہ عشق کا دریہ ہے کود کر جانا ہے نورمالی سوزوکی والے کو پیسے دے دیتے ہیں کرایا کر کے وہ آٹھ سو ہزار پہ لیتا ہے لینا دینا سب کو جو سیکھا ہوتا ہے ہمارا ڈنشن نہیں ہوتا لیکن آج ہم نے کہا کہ آج ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ بیلوگ بھی بنائیں گے ساتھ میں اور آپ کو دکھائیں گے کہ نیکیا کمانا کتنا آسان کام ہے ہم رٹو گی ہوں گیا بہت ہی قنجسٹرڈ رستے ہیں چھوٹی چھوٹی سا گلیاں ہیں اور اب ایک گلی میں سے آپ دیکھیں انسان بھی گزر رہے ہیں گدے بھی گزر رہے ہیں کیسے کام جلے گا بتو jâr سانس پھول گیا دے کوئی اتنی محنت کی میں نے گاڑی کو کھ 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 prints آگے پیچھے آگے پیچھے پہ آخر فائنلی ہم نکلیں یار سورج کا ویو دیکھ Poor ہائے 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 جو جی الحمدللہ بہت سارے نیکیاں کمالیں اب نیکی کمانے کا ٹائم ہے جاوید بھائی کا اب میں تھوڑی دیر میں آگے گاڑی پارک کروں گا اور جاوید بھائی جائیں گے اپنے گھر وہاں پر نائیں گے دھویں گے کپڑے چینج کریں گے اور اس کے بعد آئیں گے اب یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اب پوچھے کیسے آواز آئی جاوید بھائی کیسے تو یہ نیکی ایسے ہے کہ جب یہ نائیں گے دھویں گے تو اٹلیس ان کی بدبو سے جو ہے نا لوگ مریں گے نہیں پوائنٹ ہے نا اور مال جو ہے وہ اتر رہا ہے مطلب یہ مال نہیں ہے جو گاڑی ہیں پڑا مال وہ اتر رہا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں جو ہے آج ہم ایک اور نیکی کمانے جا رہے ہیں اور وہ نیکی یہ ہے کہ ہم ہمارے پاس آج ہے نیاز تو نیاز کہیں لنگر کہیں جو بھی ہے لیکن وہ آج یہ ہی ہے اور سارے دوست آئیسا آئیسا جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ بھائی بھی آئے ہیں میں بھی فاوض بھائی کیسے آپ سر کہہ رہے دیں تو بھائی ٹھیک آپ کی سر کہہ آپ سنا آئے بھائی کو ہم نے شام مغرب کی نماز کے بعد ساگست دو بھائی بھی قامت پاہ شام مغرب کی نماز کے بعد کا ٹائم کیا تھا بھائی فنجر کی نماز سمجھ گیا کہہ رہے ہیں سر بھائی ٹھیک ہے تو بھائی ٹھیک ہے سب خیر ہے سر آپ شروع جائے یہ بھائی بھائی سے آپ کو ہم نے پچھلے بھائی میں ملاقات کروا سوائیتِ حضراباد کا نامی اکرامی ایڈیٹر ہے بھائی کا پتہ چلا ہے آج ماجد بھائی تو ماجد بھائی جو ہے وہ بھی ایڈیٹر ہے تو ان کے لیے بھی تھمز اپ اور میں بھی ایک ایڈیٹر ڈھونڈ رہا ہوں اللہ کے لیے ایک اچھا ایڈیٹر مل جائے جو فری میں کام کرے یا سواب ہوگا نا بھائی آج ہم نے ویلوگ بنایا ہی سواب خاتر ہے تو آج ہم سارے کام کریں گے سواب میں اب یہ دیکھو پیچھے سین جا رہی ہے اگر یہ حلیم کی دیکھ اتارتے اتارتے اگر گر گئی تو اللہ رحم کرے سسٹم ہو جائے گا خراب تو میرے خواہد سے کچھ گو سوار آنا شروع ہو گیا سار سلام علیکم سار کیسے مزار جاب کے ساتھ حیریت سہتے پر ٹھیک آپ کی سار سلام علیکم سار تو بھائی دوست آنا شروع ہو گیا تھوڑے در میں آپ سے ملاقات کریں موسیقی ہمارے بھائے جاؤو میدان میں پہنچ چکے ہیں نہ دھو کر آئے ہیں خوشبو بھی آ رہی ہے خوشبو بھی آ رہی ہے سار ابھی آپ نیاز کھلا سکتے ہیں لوگوں کو بہت گرمی آج بہت گرمی ہے تو آج صحیح کا امتحان ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے کپڑے جو ہے وہ بھیگ چکے ہیں پسینے میں سلام سیدہ زہرہ تیرے گھرانی کو سلام سیدہ زہرہ تیرے گھرانی کو نیاز میں روح افزہ رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے باہر لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں حلیم تھوڑی دیر میں شروعات کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ باہر کی سیچویشن کیا ہے ہاں جی لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جو ہے یہ آپ کو فل بھراوہ ملے گا تو ان سب لوگوں کو آپ کو دکھائیں گے تھوڑا سا اندیرہ ہوگا لیکن نیاز کا مزہ ایسا ہی ہے آج بھائی محنت ہو رہی ہے بھائی محنت میں عظمت ہے اور یہ ہے ہماری سپیشیلٹی ملک روز بڑا مزیدار بنتا ہے اور جب اگر تھنڈا ہوتا ہے تو کمال ہوتا آپ جانگے بھرف کتنی اس ہو گرمی بھی بہت ٹکا کر ہے تو ہم یہی کوشش کریں گے کہ لوگ یہاں سے گرم کے ساتھ تھنڈا بھی ہو گیا کیا بات اللہ تو بھائی ہمارے بہت سارے دوست ماشاءاللہ نیاز کی طرف آ چکے ہیں اور بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے اچھا بھی لگ رہا ہے کہ انیکی کی سٹارٹ ہو چکی ہے سر کیسا لگا آپ کو نیاز سر ماشاءاللہ زبردست نیاز نیاز ہوتا ہے نیاز نیاز ہوتا ہے اور کیا بات ہے آپ نے کمال کر دی ایسے لفظ دے دی ہے جو دل لوٹ تھی نیاز نیاز ہوتا ہے اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے جو آپ نے بہت سے کیا بات زبردست سر آپ کیسے ہیں سر نیاز نیاز ہوتا ہے ہر سال کی طرح ہر سال کی طرح ہر سال کی طرح آپ نے بڑی مجھے آپ نے دعوت بھی مضوع کیا اور آپ نہ بھی بولتے تو ہم آتے ہمیں پتا ہے کس طرح آپ کو نیاز دلتا ہے بالکل سر زندہ وال زندہ وال زندہ وال زندہ وال زندہ وال زندہ وال تو بھئی اب منجمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ حلیم کو ٹیسٹ کر رہے ہیں ٹیسٹ کرتے کرتے آدھی دیکھا گئے ہیں میں نے کہا میں بھی چیک کروں کہ کچھ دم ہے یا نہیں ہے سر زرہ چیک کرنے نا پتا دا جنے نہیں چاں میں جائے نہیں کروں یار درستے دے کمال ہے بہترین ہے یہاں جب آپ ویڈیو دیکھیں گے جب اپلوڈ ہوگا تب تک یہ حلیم ختم ہو چکا ہوگا لیکن نسخیب نسخیب کی بات ہے کلیر کر دیتا ہوں ہر محرم میں پہلے فرائیڈے کو جو محرم کا پہلے فرائیڈے آتا ہے ہم اس پر نیاز کرتے ہیں تو آپ سب کو دعوت ہے نیکسٹ یئر ضرور آئیئے گھرانوں میں آلہ گھران آلی کا گھرانوں میں آلہ گھران آلی کا بھائی گھرمی بہت ہے لیکن مہمانوں کو دیکھ رہا ہے مطلب افکورس یہاں پر یہ نیاز ہے دعوتیں عام ہیں لیکن پھر بھی عوام آ رہی ہے تینکیو بہری مچ آپ لوگوں کی محبت تینکیو بہری کچھ آنے کے ٹائم پر ریکارڈنگ نہیں کی جاتی ہے سر نہیں کرنا ہے یہ ہمارے مہمان ہیں کراچی سے آئے ہیں بہت دور سے جب 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 ہم نیاز کرتے ہیں بھائی کو صرف ایک انمیٹیشن ملتا ہے اور بھائی جانا آتے ہیں سر آج کا دن کیسا لگا ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑا زبردست آپ کا آریجمنٹ ہے خاص طرح یہ جو حلیم جو آپ بنواتے ہیں بڑی محبت سے بناتے ہیں اماموں کی نیاز ہے اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور غائقہ بھی ہے اللہ قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا آپ کا سبحانہ کہ ہر سال جب ہی تو آپ کرتے ہیں تو ایسی چیزیں ہونی چاہیے پیار محبت سے ہر ایک کو کرنا چاہیے اماموں کی نیاز ہے ہر ایک کو اس پر احسان دالنا چاہیے اپنے اوقات کو مطابق برحال اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حجر دے گا آمین اللہ تعالیٰ راضی ہے آمین اللہ حسین کی صدی اللہ تعالیٰ محمد فجر پاکہ علمہ السلام اور اماموں کی صدی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے آمین اللہ حسین اور ان کو توفیق کرنے والا ہے اب اسے کے لئے تا قیامتی خلقہ رہے آمین اللہ حسین سلام سیدہ زہرہ تیرے گھرانی کو سلام سیدہ زہرہ تیرے گھرانی کو حسین پالک تم نے حسین پالک تم نے دیا زمانے کو